اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْخَاتَمِ لِمَا سَبَخْ وَالْفَاتَحِ لِمَنْ غَلَقْ الْمُولَنِ الْحَاقِ بِالْحَاقِ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین الذین اذہب اللہ انہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرہ ایک سلوات پہنے اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی في محکم کتابه المجید ومدخن کتابه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَدْعُ كُلَّ عُنَاسِن بِإِمَامِهِمْ ایک سلوات پردے محمد محمد حضرات بہت جلدی جلدی دو باتیں میں کہہ دوں ایک تو یہ کہ آج شام غریبہ کی تیوردرشن پر ریکارڈنگ تھی جس وجہ سے مجلس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی دوسری یہ کہ بعض لوگوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو سڑک پہ ماتم ہو رہا ہے اس کا وقت تھوڑا بڑھایا جائے تو مجلس آج میں تھوڑی مختصر کروں گا آج کی حد تک آپ مجھے معاف فرمائیں ایک اعلان یہ ضرور سمات فرمالیں کہ بہت نیک کام ہے لیکن میں نے پہلی محرم کو غالباً کیا تھا کہ نیک کام نیک دن کیے جائیں تو نیک ہوتی ہیں وعنی نیک کام بدنیتی سے اگر کیے جائیں جیسے جناب یوسف کو لے خیر زلیخہ چلی تو بدنیت تھی نا زلیخہ اس وقت کہا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کہ بھئی آواز نہیں آرہی آواز صحیح کیجئے ایک سلوات پڑھ رہی آواز ہے والا محمد یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بدنیت رسول کے ساتھ بھی چلا جائے چاہے جہاں تک بھی چلا جائے بدنیت ہوتا ہے تو بدنیت رہتا ہے اب اس کے بعد یہ اعلان سمات فرمالیں کہ کچھ لوگ ماتم کو روکنے کے لیے خون کا عطیہ دیتے ہیں میں بہت صاف عرض کر رہا ہوں میری بات کا کسی کو برا لگے مجھے کبھی معاف نہ کرے مجھے کسی کا ڈر بھی نہیں ہے نہ مجھے کسی کا خوف ہے قبر میں کسی کے اببہ حضور نہیں آئیں گے دیکھیں میں نجف میں رہتا ہوں میں نہ علی علی کروں گا تو کون علی علی کروں گا جب اتنا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے آ کے قبر میں سوال کرے تو چھپ رہنا صرف علی علی کرنا یہ بات بڑے بڑوں کی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ نیشنل حسینی کانفرنس کی طرف سے تیسری شعبان المعظم ولادت سید شہدہ کے روز اور انشاءاللہ مومنین کو دیا جائے گا اگر قمازنجیر کا ماتم کرنے والوں کو ہو گئی تو ان کو ضرور دیجئے گا اور انشاءاللہ لادو خانم کے امام والے میں لگے گا وہاں جا کے خون دیجئے بہت اچھی بات ہے کسی کی زندگی بچانا اسلام جان لینے کا مذہب نہیں ہے جان دینے کا مذہب ہے اسی لئے تو اسلام بدنام ہو گیا ابھی پتا چلا صاحب کسی بزرگ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ بھئیہ مجھے چھوڑ دو تھوڑی دور تک وہ چوبیس نمبر تھے دو تین وہ بیچارے سمجھ نہیں پائے وہ گئے ان کو سہارہ دینے کے بجائے ان کو پیٹ دیا اور بیچارے اسپتال میں ایڈمیٹ ہیں مجرمانہ ذہنیت اسی لئے تو بدنام ہو گئے یعنی بجائے مدد کرنے کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں لیکن زیادہ دیر انسان ظلم نہیں کر پاتا ہے ظلم وہی کرتا ہے جس کا امام ظالم ہو اللہ کا شکر ہے خدا کا کرم ہے کبھی کسی شیعہ کو کسی نے دہشتگرد نہیں کہا یہ ہمارے آپ کا اس میں دخل نہیں ہے لوگ دیکھتے ہیں سامنے کون ہیں لوگ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں لوگ علی کو دیکھتے ہیں لوگ حسن کو دیکھتے ہیں لوگ حسین کو دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں جو ان کا ماندے والا ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد محشر کا ہنگاہ میں قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائی جائے گا امام احمد بن حنبل بھی آئیں گے امام ابو حنیفہ بھی آئیں گے توجہ سے سنیے کہ میں نے کسی دن عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سب اس طریقے سے کیجئے جس طریقے سے وہ کرتے تھے یہی تو اطراز ہے نا ویسا کیجئے جیسے وہ کرتے تھے امام شافعی بھی آئیں گے چاروں امام آئیں گے اور قیامت کا یعنی میں آپ کو گویا ایک طریقے سے ہائی لائٹس دکھا رہا ہوں کہ ہوگا کیا نوجوان خاص طور پر سنیں یہ کون صاحب ہیں سرکار احمد بن حنبل بڑی جماعت ہیں ان کے بڑے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ اب حکم رسول ہے دیکھو تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پوچھا گیا احمد بن حنبل سے احمد بن حنبل یہ بتاؤ پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا تھا کہنے لگے سرکار ہم تو پیدائی نہ ہوئے تھے کیا مطلب سرکار ہم تو پیغمبر کی رہلت کے بہت وقت کے بعد پیدا ہوئے ہیں امام شافعی سے پوچھا گیا کچھ آپ بولیے بڑی جماعت آپ کے پیچھے ہے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ سرکار میں تو دو سو برس کے بعد پیدا ہوا امام ابو حنیفہ چاروں مسلکوں کے امام سے جلدی جلدی سوال ہو رہا ہے بھئی جلدی جلدی بتاؤ میں کیا عرض کر رہا ہے تو کل سیمپل چیک ہوگا وہ تو جو پیچھے ہیں یہ بھیڑ بکریوں کی طرح کھڑا رہنے دو یہ جو آگے آ رہے ہیں قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا امام کا ٹیسٹ ہوگا امام پاس تو امت پاس امام فیل تو امت جہنم میں ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھیں امام فیل تو امت کی امت پوری کی پوری جہنم میں اکیلے نہیں جائے گی امام صاحب ساتھ جائیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ جہنم کے امام ہیں اگر شروع کی گفتگو ذہن میں موجود ہے کچھ لوگوں کو خدا نے جہنم کا مقدر بنایا ہے اب پوچھا گیا جماعت تھوڑی ہے امام زیادہ ہیں یہ ہم آپ ہیں بہت تھوڑے سے لوگ لگ رہے ہیں امام کتنے ہیں بارہ وہاں ایک اور بھیڑ بکریوں کی طرح بہت زیادہ بھئی شیر تو ہمیشہ کمی ہوتے ہیں شیر تو ہمیشہ کم ہوتے ہیں کہا بہت مختصر سی جماعت ہے کہا جماعت تو تھوڑی ہے کہا امام کتنے ہیں بارہ کہا اچھا یا علی آپ بتائیے سلو کمر آئی تو منی اسلی نماز کیسے ہوگی ازاداری ویسے نہیں ہوگی نماز واجب عبادت ویسے پڑھو جیسے پیغمبر کو پڑھتے ہوئے دیکھا اگر دیکھا ہوتا تو کسی کا ہاتھ یہاں نہ ہوتا کسی کا یہاں نہ ہوتا کسی کا یہاں نہ ہوتا دیکھا ہی نہیں جس نے دیکھا وہ بتائے یا علی آپ نے دیکھا اللہ اکبر میں ہم علی کی گفتگو نہیں کروں گا یہاں بات حسین کی ہوگی علی تو بعد میں بولیں گے علی نے تو نور وحی کو دیکھا ہے خوشبوِ رسالت کو سنگا ہے نحج البلاغہ میں دیکھ لئے سمیت الرنت شیطان میں تھے شیطان کے چیخنے کی آواز سنی جب میں نے نور وحی کو دیکھا میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کون چیخا کہا یا علی چیخنا ویخنا تو جانے دو تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں تم کو مجھ سے وہی نزبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے ہے ہاں علی آپ نے دیکھا عجب نہیں کہ حسین آگے بڑھیں بابا اجازت ہو تو ہم بولیں آپ نہ بولیے آپ نہ بولیے اجازت دیجئے تو ہم بولیں نماز ویسے جیسے پیغمبر کو پہتے ہوئے دیکھا حسین آگے بڑھیں گے اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہوں گے کہا پروردگار اپنے پیغمبر کو گوا کر کے پوچھ لے یہ سجدے میں تھے میں پشت پہ تھا سامنے پیغمبر کو پہتے ہوئے دیکھا ایک سالوات بولے محمد والم موسیقی بڑھیں گے موسیقی بڑھیں گے موسیقی بڑھیں گے چار فرقے ہیں اور جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ جہنمی وہ کہہ رہے ہیں وہ جہنمی وہ کہہ رہے ہیں وہ جہنمی وہ کہہ رہے ہیں وہ جہنمی ہم کہہ رہے ہیں چاروں ہاں خصہ ہی ختم امام صاحب سمیت سب انشاءاللہ یہاں تو بارہ کے بارہ ہیں میں نے عرض کیا تھا جہاں تعلقات نہ ہوتے ہیں وہاں تعلقات کام آتے ہیں میں مجلس پڑھنے گیا میں نے کہا صاحب وہ جنہوں نے بلایا تھا ان کا تو عطا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو غائب ہیں بلایا تھا جنہوں نے میں پہنچ گیا مثال کے طور پر کلکتہ اب میں وہاں کھڑا ہوں لوگ بنگلا بول رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں نے کہا صاحب وہ کہاں گئے ان کا عطا پتہ ہی نہیں ہے کسی مرد مومن کا فون آیا ارے آپ پریشان نہ ہو آپ ہی کا گھر ہے گھر میرا نہیں ہے کہا کیوں کیونکہ انہوں نے مجھے اجنبی پایا کہنے لگے آپ پریشان نہ ہو ذکر حسین کے لئے آئے ہیں نا میرا گھر آپ کا گھر ہے تعلقات کام آ گئے جان پہچان سلام دعا مجلس میں ملاقات کام آ گئے میں اجنبی جنگہ پریشان نہیں ہوا ایسے ہی روزہ محشر ہوگا جنت میں ہمارا گھر نہیں علی کہیں گے میرے گھر آ جا حسن کہیں گے میرے گھر آ جا اور خرمائی آپ نے جہنمیوں کے ہاں میں جانا نہیں ہے خدا نغاستہ ہم کیوں جائیں جہنم میں ان کے ہاں میں جانا ہی نہیں ہے بارہ ہیں معاف کیجئے کہ روزہ نماز سے جنت میں گھر نہیں بنتا قرآن کہہ رہا ہے مَاوَاكُمُ الْنَارُ جہنم میں جاؤ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے نمازیوں کے لیے اللَّذِينَهُمَنْ سَلَاطِهِمْ سَاحُونَ جو اپنی نماز سے غافل ہیں بے حب اہلِ بَعْتِ عبادت حرام ہے اب وہاں کیا ہوگا میں نے حرص کیا تھا نا لعنت ہوگی موزن موزن اللہ کا موزن آگے کہے گا اللہ لعنت اللہ یا لزالمین آج کے دن اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر آپ تو خوب پہچانتے ہیں ظالمین کو زیارتِ آشورہ میں پڑھتے بھی ہیں ظالمِ اول پہ لعنت ظالمِ دوم پہ لعنت پڑھتے ہیں نا یہ فوری ویرست ہے ماشاءاللہ جب تین سے زیادہ ہوتے ہیں قور فرما رہے ہیں آپ ایک ظالم دو ہو گئے ظالمان تین ہو گئے ظالمین جب تین ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں ظالمین یا تین سے زیادہ ظالم پہ لعنت نہیں ہوگی ظالمین پہ کم سے کم تو تین ہیں اب دوسرا منظر سن لیجئے استبرراللزین تبعو من اللزین تبعو وراؤلعزاب روز محشر جب عذاب سامنے آ جائے گا دیکھیں ہر چیز کی ایک ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے ٹائم لیمیٹ ہے یہ نہیں ہے کہ صاحب جائے بجے اٹھے وئے بجے نماز فجر ہو رہی ہے آنکھیں ملتے وئے دو بجے اٹھے اور کہا ذرا صبح کی نماز پڑھ لیں یہ نہیں ہے آپ کے عجد رسول خدا نہیں تھے کہ آپ گھر کی کھیتی جسے کہہ لیا جائے جب سمجھ میں آیا جہاں کھڑے ہو گئے یہ نہیں ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے نا وہ ایسے ہی توبہ کا بھی ایک وقت ہے خط فاصل کھہچا کربلا میں دس محرم سے پہلے آ جاؤ دس محرم کے بعد نہیں ایک وقت معین ویسے ہی توبہ کا اور ملامت کا ایک وقت ہے عذاب سامنے ہے اور جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ الیکشن میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جیت گیا اسی کے گلے میں ہار پہنا دیا قیامت کے دن یہ نہیں چلے گا اب کوئی پالا نہیں بدل سکتا اب تو حضور والا جہنم میں جانا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ آپ کے امام صاحب جہنمی ہیں اس دن یہ ہوگا قرآن کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے اس تبرر اللذین تبعو من اللذین تبعو وراؤل عذاب سامنے جب عذاب دیکھیں گے تو جو ماننے والے ہوں گے وہ امام صاحب پہ تبررہ کریں گے غور نہیں فرمائے آپ نے ایک سلوات پڑھئے ورنہ میں پڑھوں گا نہیں ایک اس سے بہتر سلوات پڑھتے گرا جا رہا ہے گر رہا ہے ایک تبررہ ہو رہا ہے میدان محشر میں اللہ اکبر اسی لئے ہم کہتے ہیں مجلسوں میں آیا کیجئے تھوڑا تھوڑا سن لیجئے مانوس ہو جائیں کان کچھ لوگ کہتے ہیں ایسی مجلسوں میں نہ جائیے ہم کہیں ایسی ہی مجلسوں میں آئیے ایسی ہی مجلسوں میں آئیے تھوڑا تھوڑا حق بیانی سے محشر کی باتیں دنیا ہی میں ہو جائیں بہتر ہیں انسان کچھ تو عادی ہو جائے پریشان تو نہ ہو جنت کی بات ہو رہی ہے کیوں کیونکہ اس دن نظر آئے گی جہنم کی بات ہو رہی ہے کیوں اس دن دکھائی دے گی ویسے ہی تھوڑا تھوڑا یہ بھی سن لیجئے کیوں کیونکہ اس دن سننا پڑے گا تو اگر کان معنوس نہیں ہوں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ ہو کیا رہا ہے ظالم کو برا کہا جا رہا ہے اور کون برا کہہ رہا ہے ماننے والے ہم نہیں کہیں گے اس دن اس دن خود کہیں گے پروردگار بھئی لفظ ہے قرآن میں برات سورہ پورے کا پورا سورہ برات ماننے والے امام صاحب پہ تبرہ کریں گے امام صاحب ماننے والوں پہ تبرہ کریں گے جیسے خیبر کے میدان میں سردار جی کہہ رہا ہے یہ بھاگے وہ کہہ رہا ہے وہ بھاگے بھاگے دونوں ہیں بھاگے دونوں ہیں لیکن ڈپلومیسیزہ کام ہو رہا ہے ڈپلومیسیزہ کام ہو رہا ہے کہ سرکار ہم نہیں بھاگے اب یہ ہونے لگا پہلے کون بھاگا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے ہیں کہتے ہیں اچھا پہلے کس نے مارا تھا اگر آپ نہ مارتے تو ہم نہ مارتے ویسا ہی ہوگا پروردگار یہ تھے وہ ان پہ تبرہ کریں گے وہ ان پہ تبرہ کریں گے اور ماننے والے کہیں گے سورہ بخرا آیت کا نشان ایک سو آر سٹھ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتَنْ لَنَا تَبَرَّوْ مِنْهُمْ كَبَا تَبَرَّوْ مِنَّا پروردگار بس ایک گزارش ہے تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے کیوں واپس بھیج دے ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے نا جب سامنے جہنم کا عذاب نظر آنے لگا تو کہنے لگے حضور ہمیں واپس بھیج دیجے سامنے انتر نظر آیا تو گھر یاد آنے لگا کہنے لگے حضور ہمیں واپس بھیج دیجے پروردگار بس یہ گزارش قبول کر لے ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج اچھا دنیا میں واپس آ کے کرو گے کیا نمازیں پڑھو گے روزے رکھو گے حج کرو گے زکاةیں دو گے تبلیغی کام کرو گے اصلاح امت کرو گے شیعوں کی مخالفت کرو گے جلوسوں پہ پتھر بڑھ ساؤ گے مجلسوں پہ اعتراض کرو گے کہا نہیں نہیں سرکار یہ سب کچھ نہیں ہوگا نَدَ تَبَرَّعُ مِنْهُمْ کَمَا نَدَ تَبَرَّعُ مِنَّا ہم سب جا کے باجمات ان ظالموں پہ تبلہ کریں گے ایک سرکت بلے محمد وآل محمد مجلسوں پہ مونے وقت تبلیغی کام کرو گے تبلیغی کام کرو گے سرکت بچے کام کرو گے seventyیغی کام کرو گے میں بڑا کام کا آدمی ہے شیر بھی پڑھتا ہے نعرے بھی لگواتا ہے دس پندرہ ایسے ہو جائیں پوری مجلس یوں ہی ہو جائے ایک سلوات پڑھیں محمد و آلے محمد کوئی تو سہارا ہو جب مجلس کے لیے مجھے سہارا چاہیے تو محشر کے لیے کیوں نہیں چاہیے محشر میں تو بڑا سہارا چاہیے کسی کی نہیں چلے گی صرف یہی کام آئیں گے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا وہ جو منٹ منٹ پہ چھوڑ کے بھاگتے تھے ہم جو پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہم کو کتنی جلدی چھوڑ کے بھاگے گا ان پر بھروسہ بھروسہ نہ کیجئے اگر آپ تو کرتے بھی نہیں ہیں آپ سے مطلب آپ کہے چکا یہ لکھنوں کا اخلاق ہے تو تکار نہیں چلتی آپ جناب کرنا پڑتا ہے جائے جتنا خبیص ہو دل میں نہ پوچھئے گا کیا خیالات ہیں مگر زبان سے تو شرافت سے کام لینا پڑتا ہے شریف لوگوں کے ماننے والے عباد الرحمان یمشونہ علالعرضی ہونا اللہ کے بندے زمین پہ سر کو جھکا کے چلتے ہیں اور جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے قالو سلامہ کوئی جاہل جب خلام کرتا ہے تو کہتے ہیں تم سلامت رہو بس اب ان سے یہی کہتے ہیں بھئی تم سلامت رہو اب تو محشر کے دن ملاقات ہوگی ابھی تم سلامت رہو ابھی ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے محشر کے دن پتا چلے گا کہ کیا ہوگا ادھر حسین ہے ادھر ان کا رضی اللہ یزید ہے بس دعا کر سکتے ہیں حسین نے تو خط فاصل کھائش دیا میں نے پہلے دن عرص کیا تھا کہ اب نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی مذہب ہے تفرق بازی کی باتیں ہم نہیں کرتے ہیں حسین نے دو اختیار دیئے ہیں دنیا کو یا حسینی ہو جاؤ یا یزیدی بن جاؤ اور یزیدی بنو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا حسین کربلا کے میدان آج آپ ساتھویں محرم کی یہ مجلس سمات فرما رہے ہیں صبح سے روئے جناب قاسم پر رونا چاہیے رونا چاہیے کون حسن مشتبہ کا یتیم حسن مشتبہ کا یتیم گہوارے کی زیارت بھی تابوت کی زیارت بھی کیجئے گا پھر سڑک پہ ماتم ہوگا اس کے بعد افضل محل میں مجلس ہوگی جناب قاسم کے مسائب آپ افضل محل میں مرے والد سے سنیا گا آج میں بس ایک گزارش کروں گا کہ آج کی حد تک کیونکہ زیادہ تاخیر ہو گئی ہے مجھے رخصت دیں میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ دوں شہادت افضل محل میں سنیے گا جناب مختار نے قیام کیا ایک شخص نے کوفے سے آکے مدینے سے آکے جناب مختار کو کوفے آیا ہے آکے سلام کیا ہے امیر تم پر سلام کہا آئے آنے والے کہاں سے آ رہے ہو کہا اے امیر مدینے سے آ رہا ہو کہا مدینے کے کیا حوال ہیں میرا امام کیسا ہے کہا یہ بس اتنا تمہیں بتا دوں مختار کہ امام جب سے مدینے واپس آئے ہیں جب کھانے کو کچھ آتا ہے آنکھوں سے آسور نورما ہوتے ہیں جب پانی کو دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں مسلح پہ ہوتے ہیں تو روتے ہیں کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے ہیں جب بھی کوئی کہیں بلاتا ہے کہتے ہیں ہم کو بلانے کی شرط یہ ہے کہ ہمارے بابا کی مجلس کرو ہمارے بابا کی مجلس کرو یہ حکم کس کا ہے حجت خدا کا جو روئے رولائے یا سوگوار شکل اختیار کرے ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں ارز کرنوں خدا آپ سب کو سلامت رکھے اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو دور دور سے لوگ آتے ہیں جو جاننے والے ہیں وہ آ کے تازیت پیش کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ گھر والوں کو پہچانتے نہیں لیکن رونے کے انداز سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جو اتنا چیخ مار مار کے رو رہا ہے اگر کسی جوان کو دیکھتے ہیں کہ بیتہاشہ رو رہا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹا ہوگا بیٹا نہ ہوگا تو سگا بھتیجہ ہوگا قریب کا رشتہ ہوتا ہے تو انسان بلک بلک کے روتا ہے بس آپ سے یہی گزارش کروں گا حسین کے غم میں اس طرح رویا کیجئے کہ فرشتہ جنت میں رسول خدا سے کہے اے اللہ کے رسول یہ جو چیخیں مار مار کے روتا ہے یہ جو چیخیں مار مار کے روتا ہے یہ آپ کا کون ہے یہ جو آپ کے نواسے کے غم میں مو پیٹتا ہے یہ حسین کا کون ہے یہ خیال دل میں رکھیے گا کہا مختار امام روتے ہیں مختار اور ہاں مختار شہزادیاں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی ہیں کوفے سے واپس آیا مدینہ کوفے سے واپس آیا مدینہ کہا مختار امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہا کہاں سے آ رہے ہو کہا کوفے سے بے اختیار کہنے لگے یہ بتاؤ حرملا قتل ہوا یا نہیں آپ روئیں گے انشاءاللہ بہت روئیں گیا بس یہ چند دن اور آج ساتھویں محرم ہو گئی جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم بھی رہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے کہا مولا حرملا تو قتل نہیں ہوا کہا اب جب جانا اب جب کوفے جانا تو مختار کو ہمارا سلام کہنا میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ جو ان مجلسوں کو لائف کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مجلس میں نہیں آ پاتے کم سے کم مسائب تو سن لیتے ہیں خدا ان سب کو عجرِ عظیمت آ کرے وہ شخص واپس کوفے پہچا اب جو آیا تو دیکھا کہ حرملا کو قید کر کے لائے جا چکا ہے کہا امیر تم پر سلام کہا مدینہ میں حالات کیسے ہیں کہا امیر امام وقت تم کو سلام کہتے ہیں اب جو یہ سنا مختار زارو قطار رونے لگے کہنے لگے اب یہ دن آ گیا کہ کائنات کا بادشاہ ہم جیسے غلاموں کو سلام کہیں کہا مختار ایک بات اور کہی ہے کہا کہو کہا پوچھتے ہیں حرملا قتل ہوا یا نہیں اور ہاں مختار ایک پیغام بھی ہے فرمایا ہے ہم حرملا کے سر کے منتظر ہیں اس لیے کہ جب سے علی ازغر شہید ہوئے ازغر کی ماں ازغر کے بعد سائے میں نہ بیٹھی گہوارہ بھی جل گیا تھا یادگار بھی ازغر کے جل گئی ایک بچی تھی سکینہ وہ دم توڑ کے زندان شام میں مر گئی حسین کربلا میں شہید ہو گئے اب بچا کیا ہے بس اتنا سنا مختار کو جلال آ گیا کہا حرملا بتا کربلا میں تُو نے ایسا کیا ستم کیا کہ میرا امام کسی کو نہیں پوچھتا تیرے متعلق سوال کرتا ہے کہا مختار مجھے قتل کر دو مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے کیا کیا کہا بتانا پڑے گا بتانا پڑے گا کہا مختار حوصلہ ہے بس میں نے مجلس کو تمام کیا سنئے جہاں جہاں تک آواز جارہی کہا مختار حوصلہ رکھتے ہو تو سن لو کہا اے امیر میرے سرکت ترکش میں سات تیر تھے سات تیر تھے چار تیر نشانے سے خطا کر گئے تین تیر بچے میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسین کا بتیز برس کا بھائی عباس اے مختار خدا کی قسم وہ جلال تھا میں نے علی مرتضی کو نہیں دیکھا خدا کی قسم وہ جلال تھا کہ نگاہوں پہ لشکر روکا تھا اے مختار ترائی سے مشک کو بھر کے لے جا رہا تھا کوئی آگے نہیں باہ رہا تھا اے مختار اگر پانی پہنچ جاتا خیموں میں تو نجانے جنگ کب ختم ہوتی مختار منق کمی گاہ میں چھپ کے تیر چلایا تیر مشک سکینہ میں آگے لگا مشک کا پانی بھائی گیا سنیے گا عزیزان محترم بازو قلم ہو چکے تھے علم کو زہنوں سے دبائے اب باز تیزی سے بہر رہے تھے جیسے ہی مشک میں تیر لگا اب باز نے خیمے سے رخ موڑ لیا فوج کی طرح بردے لگے اب خیموں میں جا کے کیا کرے در خیمہ پہ سکینہ منتظر ہے اب اب باز کیا کرے در خیمہ پہ سکینہ منتظر ہے چچا پانی لائیں گے کہا دوسرا تیر کہا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب چھ مہینے کے علیہ ازغر کو کیا فرما رہے ہیں حسین اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے خدا کی قسم چھ مہینے کا پیاسا بچہ حسین پانی مانگ رہے تھے میں نے چلائے کمان میں تیر جوڑا تیر چلا چھ مہینے کا علیہ ازغر چھ مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ اُلٹ گیا کہا تیسرا تیر کہا مختار اب نہ پوچ مختار برداشت نہ گر پاؤ گے مختار بس سنگے میں نے مجلس کو تمام کیا برداشت نہ گر پاؤ گے مختار تلوار کو گھہچا کہا بتا ظالم کہا تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین ذل جنابر انیس سو زخموں سے چہور پشت فرح پر جھوم رہے تھے زین سے زمین پر نہ آتے تھے میں نے نشانہ لیا رسول خدا کا بیٹا سینے پہ آکے تیر لگا حسین زین سے زمین پہ آگئے شیمر کا خضا کند خنچر چلنے لگا فراد کا پانی نہ دو چلنے لگا سیاہ علم اللزینہ ظلمہ یا ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین